دوستو ایک رول ہے جس کا نام ہے سکسٹی سیکنڈز رول یا پھر اسی رول کو موڈیفائی کیا جاتا ہے فرویڈ کے کنسپٹ کے مطابق فائیو منٹس رول میں اس میں کیا یہ جاتا ہے کہ اگر آپ سے کوئی چیز گر جائے تو آپ نے ساٹھ سیکنڈ کے اندر اسے اٹھانا ہے یا پھر اگر کوئی آپ سے کام غلط ہونے والا ہو یا آپ کسی چیز پر ارجنٹ فیصلہ لیں تو پانچ منٹ آپ نے اس کے بارے میں سوچنا ہوتا ہے اب اس میں اگر فائیو منٹ رول کی بات کی جائے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ جب کبھی کسی کے ساتھ کوئی جھگڑا وغیرہ ہو اور آپ کوئی انتہائی قدم اٹھانے لگیں تو اس سے پہلے پانچ منٹ بیٹھ کر یہ سوچئے گا کہ اس انتہائی قدم اٹھانے کے بعد کیا ہوگا مثلا اگر خدا نہ خاصتہ آپ کی کسی کے ساتھ لڑائی ہوتی ہے اور آپ کے اختیار میں ہے کہ آپ اپنے گھر جائیں وہاں سے کوئی آلہ ایک قتل اٹھا کر لائیں اور اس شخص کو مار دیں قتل کر دیں یا پھر اس کو زخمی کر دیں تو آپ نے پانچ منٹ پہلے سوچنا ہے کہ اس کے بعد اگلا سٹیپ کیا ہوگا آپ لوگ یہ جان کر حیران ہوں گے کہ دنیا کی نوے فیصد عوام اگر یہ بیٹھ کے سوچ لیں تو وہ کبھی بھی انتہائی قدم نہیں اٹھائے گی یہ آپ جو ویڈیو کلپ دیکھ رہے ہیں اس میں جس شخص کو اس کا بیٹا لگاتار جیل کی وین میں اٹھ اٹھ کر مل رہا ہے لوگوں سے اٹھا اٹھا کر جیل کی اس وین کے اندر اس کے باپ سے ملا رہے ہیں اس شخص نے یقینا پانچ منٹ نہیں سوچا ہوگا کہ یہ جو اتنا انتہائی قدم اٹھانے والا ہے کسی کو قتل کرنے کا اس کے بعد کے آفٹر شاکس کیا ہوں گے آفٹر ایفیکٹس کیا ہوں گے کیونکہ اب یہ بچہ اپنے باپ کی جانب دیکھ رہا ہے لیکن اس کا باپ کچھ بھی نہیں کر سکتا اپنے بیٹے کے حوالے سے اس کی وجہ یہ ہے کہ اس نے کسی شخص کا قتل کیا ہوا ہے اور اب پولیس اسے لے کر یہاں سے جا رہی ہے یہ شخص ندامت کے آنسو تو روتا ہی ہوگا لیکن دوستو سوچئے اس بچے کا کیا ہوگا جس کے باپ کی محبت اسے ساری زندگی اب دستیاب نہیں ہوگی اس بچے کا کیا ہوگا جو کہ اٹھ اٹھ کر اپنے والد کو دیکھ رہا ہے کہ وہ جیل کی وین میں بند ہے اور جا رہا ہے اس بچے کی سٹیڈی اس بچے کی لائف اس بچے کے ایونٹس اس بچے کی چھوٹی چھوٹی خوشیاں وہ تمام چیزیں جو ہیں وہ دنیا چہنم واصل ہو گئے اب آپ اندازہ لگائیے کہ جب کبھی کوئی شخص جرم کرتا ہے تو اس کے آفٹر ایفیکٹس کیا ہوتے ہیں جرم سے نفرت کیجئے اور کوشش کیجئے کہ اپنے دباق کو تھنڈا رکھیے اللہ تعالیٰ کی ذات آپ کو اور ہمیں ہم سب کو خوش رہنے اور خوشیاں پانٹنے کی توفیق عطا فرمائے